اسلام علیکم دوستو دوستو آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو لوگ مارکٹ جا کے یوز میں آئی فون خریدنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو اتنا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے کیسے چیک کرنی ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی یوزفل ہوگی تو آئی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے مارکٹ میں جا کے کیا کیا چیز اپنا کوئی یوزفون خریدنے لگیں آئی فون کوئی بھی خریدنے لگے ہیں تو آپ نے اس میں کیا کیا جو ایک موٹی موٹی چیزیں آپ نے کس طرح چیک کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہم اس کو آپ مارکٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی فون ہو تو اس کو فیزیکل دیکھا گا نہیں فیزیکل دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے تھوڑا بہت آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ فون کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ آپ یہ دیکھیں اس کے سارے کورنرز دیکھا کریں کیونکہ اگر ہم ان کے سکیوز کی طرف جائیں اگر پیچوں کی طرف جائیں تو وہ آپ لوگ کو اتنا نہیں پتا چلے گا کیونکہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا تو آپ اس کو ایک بار پہلے فیزیکل دیکھا کریں پھر اس کے بعد جو اس کا سب سے ایک ہم نے ٹوٹکا رکھا ہوا ہے اکثر کئی دکاندار ہیں وہ آپ کو واٹر پیگ فون چیک نہیں کراتے اگر جو نہ چیک رہے تو چھوٹا صاحب ایک ٹوٹکا کر لیا کریں اس کا یہ ہے کہ آپ یہ سیم جیکٹ ہے آئی فون کی یہ آپ سیم جیکٹ نکالیں اس کے بعد اس کو یہاں پہ آپ نے اس کو اپنے موہ سے تھوڑی سی ہوا دینی ہے اور اس کو آپ نے ساری سائڈیں یہاں سے ہوا دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ سائڈوں سے ہوا اسے نکلتی تو نہیں ہے اس کی کسی بھی فریم سے یہاں نیچے سے کسی بھی جگہ سے کوئی ہوا ہوئی رہا نکل تو نہیں رہی اگر یہ چھوٹا سے ٹوٹکا ہے اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو آپ لوگوں کو لیے بڑا یوسفل ہوگا کہ آپ اس کو لازمی اس طرح آپ نے چیک کرنا ہے پھر اگر آپ سیکنڈ دیکھا جائے تو آپ نے اس کو یہ جو اس کی بیٹری ہے بیٹری ایک بہت اچھا بہت زیادہ کردار اپنا رکھتی ہے آپ کے آئی فون کے اندر تو آپ نے اس کی بیٹری میں جانے بیٹری میں جا کے بیٹری ہیلتھ دیکھنی ہے ہنڈر پرشن بیٹری سے ہنڈر پرشن ہیلتھ سے لے کے آپ لوگوں کے پاس یہ ہونی چاہیے کم از کم ایٹی فائف سے اوپر ہی ہونی چاہیے اگر ایٹی فائف سے نیچے ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا مسئلہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ جو ان کی بیٹری ہے وہ آپ کی جلدی ڈاؤن ہوگی اور آپ کی بیٹری جلدی خراب ہونے کا بات ہوتی ہے ابھی یہ فون ہے میں پاس تھرٹین پرو میکس یہ ایٹی سیون پرشن بیٹری ہیلتھ پہ ہے جو کہ یہ بھی سفیشنٹ ہے کیونکہ تھرٹین برو میں کافی پرانا ہو گیا اب تو سکسٹین آ گیا تو آپ زیادہ دل جو بیٹری پرشنڈ بھی لیا کریں نائنٹی پرس بھی لیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو برش مارا کریں اس کا نا اب اپنا کیمرہ آن کر کے اس کی کافی زیادہ پکچرز لیا کریں برس مارا کریں اگر وہ برس میں آپ کا تین چار پرشنڈ بیٹری پرشنڈ اگر نیچے آتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر سے دس پرشنڈ یا پندرہ پرشنڈ سے زیادہ آجاتی ہے یا دس پرشنڈ بھی آتی ہے تو آپ کی بیٹری ٹھیک نہیں ہے وہ آپ فون نہ خریدے گا اس کے بعد اگر بات کریں انس کے جی وی اور فیکٹری چیک کرنے کا تو وہ آپ نے جو جی وی اور فیکٹری کی بات ہے فون اگر جی وی ہوگا آپ کا تو وہ آپ کا کسی بھی کنٹری میں آپ کا سم ورک نہیں کرے گی اور اگر فیکٹری انلق ہوگا تو آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے تو آپ کا فون ورک کرے گا پاکستان میں آپ اس کو پی ڈے پروف کرا لیں تو ورک کرے گا اسی طرح اس کے جو جی وی کا چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ اب آؤٹ میں جا کے آپ نے نیٹ ورک پروائیڈر لوگ دیکھنا ہے اگر تو آپ کا جو اس کا یہاں پہ لکھا ہے گا نو سیم رسکشن تو آپ کا یہ فیکٹری انلق ہے اور اگر یہاں پہ ہوگا سم لوگ ہوگا تو آپ کا جی وی ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنے کیونکہ جی وی کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی فیکٹری انلق کی ویلیو ہے کیونکہ آپ ہر کنٹری میں چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے سپیکرز کو دیکھنا ہے سپیکر آپ نے لازمی اس کا چیک کرنے ہے کہ ساؤنڈ کوئی خراب تو نہیں ہے پھر تو نہیں رہی سپیکرز آپ چیک کریں اس کا ساؤنڈ کوئی بھی لگا کے پھر آپ کیمرہ چیک کی جگہ کیمرے میں جا کے ون ایکس ٹو ایکس اس کے سارے آپ نے کیمرے دیکھنی ہے کیونکہ اکثر کسی فون کا ون ایکس یا ٹو ایکس کوئی بھی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے آپ مومن جا کے آپ نے بس کیمرہ کھولا اور آپ نے کیمرہ دیکھ لیا وہ نہیں آپ نے اس کے سارے کیمرے دیکھنی ہیں پھر اس کے بعد جو کیمرہ آپ جس کے پر انگلی رکھیں گے آندر سکرین اس کی کیمرے کی ریڈ ہو جائے گی وہ سیدھی سکرین آپ نے ساری سکرین دیکھنی ہے کوئی ڈاٹ نہ ہو اس کو وائٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کوئی ڈاٹ گیا رہا تو نہیں ہے کچھ لیے تو نہیں ہے پھر آپ نے اس کو پی ٹی اپ روو چک کر لیں اگر پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان میں پی ٹی اپ رو چک کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ڈیویس ایک ڈیوائس ہے سوری ایپ ہے اس ایپ میں جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا فون پی ٹی اپ روو ہے کوئی اس میں اگر ڈیو سیم ہے ڈیو سیم پی ٹی اپ روو ہونا چاہیے اگر سنگل سیم ہے تو سنگل پی ٹی ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں کافی مہنگا ہے یہ پی ٹی اے کرانا تو اس کو آپ لازمی چیک کیا کریں یہ چیزیں اس کے بعد آپ اس کا چارجر چیک کریں اس کو وہیں پہ بھی اب لگا کے اپنے آئی فون کو آپ دکاندار سے چارجر لیں اور اس کو لازمی چیک کریں کہ یہ پرشنڈ بڑھا رہا ہے ایک پرشنڈ ایک میرے میں پرشنڈ کر رہا ہے صحیح چارج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیونکہ ایک سر چارجن میں پرولم آ جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی وہ ٹپس تھی جو آپ لوگ لازمی دھیان رکھا کریں اپنے دکاندار سے فون لیتے ہوئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شے کیجئے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظی